دنیا کو ترک کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پاڑو جو رہے ہیں یا کچھ اور نہ عیداللہ عظمہ بہنجد کہتے ہیں زہد کی تاریف ترک دنیا نہیں ہے زہد کی تاریف یہ ہے کہ دنیا ہو دل دنیا پہ نہ ہو توارا اب آپ جو بھی کرتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں جس طرح بھی رہتے ہیں آپ اس نیت سے رہیں کہ ایک تو آپ اللہ کی مندگی کر رہے ہیں دوسرا آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں یہ ضروری ہے اگر آپ اس طرح رہے ہیں تو آپ ساری چیزوں کو جو ہے فریکنسی کو صحیح کر دیں گے مثال کے دور پر بہر لے جوان ہے اور جوان ان ساری چیزوں کو جاتا آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب انسان کو عشق ہو جائے کسی سے تو انسان اس عشق کی خاطر کئی چیزیں چھوڑ دیتا ہے کپڑے بھی ویسے ہی پہنتا ہے کھانے بھی ویسے ہی کھاتا ہے سارے کام بیسے کرنے شروع کر دیتا عشقہ دنیا بھی ہے لیکن عشق کے حقیقی ہوتا ہے تو وہ کیسے زندہ ہے جب لیلہ من رہی تھی تو اس نے اپنی ماں کو کہا یہ میری برسیت ہے جو مجلوع کر دینا کہ اس سے محبت کریں جس کے چہرے میں کبھی موچھانا رہی ہے جس نے کبھی اس دنیا سے جانا رہی ہے اس محبت کریں یعنی ایسی چیز سے عشق کریں جس نے فنا نہیں ہونا جس نے ختم نہیں ہونا یہ دنیا کی محبت ہے تو کیا ہے مطلب آپ ابھی جوانے سمجھ میں نہیں آرہا تو ہونے سے بڑے ہو جائیں سب سمجھ میں آرہا ہے سب سمجھ میں آرہا ہے کیا ہے یہ کیسے ہے یہ کیوں ہے یہ ہمیں بہت سارے لوگ سمجھانے ہیں بات بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم سبھی پوال ہمارے کوستاد تھے حوزے میں وہ کہتے تھے کہ یہ جو سکین دی ہے یہ چکی بیس پیس سے پوڑی ہوئی یہ سپیلی ہے نہ دھوپ میں بیٹھ کے ہوئی ہے یہ رہ رہا ہے کچھ نہ کچھ کام کرنے کے پیجے سفیدی آگئی ہے تو یہ ضروری ہے تجربے سے خسرنا تو بہتر ہے ہم ایک دوسرے تجربوں سے سوالہ کریں نہ کہ ہماری تجربے سے کوئی سوالہ کر رہا ہو اپنے حضران مہترم دیکھیں زندگی میں کون سی چیز نے آپ کو چکڑا ہوا ہے کون سی چیزوں میں آپ کے پاؤں خسروں میں دل 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 دل